موسیقی 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 جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے اور گلوبل وارمنگ میں سگنفیکنٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے سنس پاکستان ایک میجر افیکٹی ہوئے کلائمیٹ چینج کا تو یہ ایک نیشنل نیول پرابلم ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس کے سولوشن کے لیے ہیملٹیک نے ایک انڈیجنس کاسٹ افیکٹیو اور انویٹیو تیکنالوجی ڈیویلپ کی ہے جو کہ ریپٹ کمپوسٹنگ سسٹم ہے جو ویدن سیون ڈیز آرگینک ویسٹ کو آرگینک فرٹیلائزر میں کنویٹ کرتی ہے یہ آرگینک فرٹیلائزر کیمیکل فرٹیلائزر کے ساتھ کنجنگشن میں یوز کیا جا سکتا ہے جس سے کیمیکل فرٹیلائزر کی کنزمشن کم ہو سکتی ہے آرگینک فرٹیلائزر جو ہے وہ سوائل کو نیسیسری نیوٹریانٹس پروائیڈ کرتا ہے سوائل کی ہیلتھ امپروف کرتا ہے سوائل کی فرٹیلیٹی کو امپروف کرتا ہے جس سے کراپ یلڈ پر ایکڑ انکریز کی جا سکتی ہے اور ہم پاکستان کو انیبل کر سکتے ہیں کہ وہ فوڈ سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں ان کو کامبیٹ کریں اگر ہم کسٹمرز کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہاؤسنگ سیسائیٹیز سے لے کر فوڈ پروسیسنگ پلانٹ سکتے ہیں جو سب سے میجر کسٹمر ہو سکتا ہے وہ منیسپیلٹیز ہیں یا سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنیز ہیں اگر ہم یو سی لیول پر ریپیڈ کمپوسٹنگ سسٹمز کو انسٹال کریں اور انٹیگریٹ کریں تو نہ صرف ٹرانسپوٹیشن کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے بلکہ جو کاربن کا فوڈ پرنٹ ہے اس کو بھی سگنفیکلٹی ریڈیوز کیا جا سکتا ہے اس کی ایک مارکٹ ویلیو ہے جو آرگینک فیٹیلائزر ہے جو کے رینج کرتی ہے ففٹین روپیز پر کیجی سے ففٹی روپیز پر کیجی کے درمیان تو اس کو مارکٹ کر کے جو ویسٹ منیجمنٹ کمپنیز ہیں وہ روینیو جنریٹ کر سکتی ہیں اور فائنینشلی سسٹینیبل بن سکتی ہیں جس سے گورنمنٹ پر برڈن کم ہو سکتا ہے اگر ہم فائف ایز کے پرسپیکٹیل سے بات کریں تو ہم انٹرپرنیرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انرجی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارا پرڈکٹ ہے وہ کاسٹ افیکٹیو ہے میڈیم پاکستان ہے تو ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے اس کو تھرو آؤٹ ڈا وولڈ ایکسپورٹ کرنے کا اور ہم پاکستان کے لیے ویلیوبل فارن ریزرز جنریٹ کر سکتے ہیں جس سے پاکستان کی سسٹینیبل فائنینشل گروت ہو سکتی ہے آپ نے جو بتایا ریپیڈ کمپوسٹنگ سسٹم آپ کے کسٹمرز کون ہوں گے آپ نے یو سی کا ذکر کیا سر تو کیا آپ گورنمنٹ کو یہ بیچ رہے ہیں گورنمنٹ آپ چاہتے ہیں کہ انسٹال کریں اسے لیو سی لیو پہ کیونکہ میں سمجھ نہیں آرہی کہ انڈویجوال کیلئے کیا انسٹیف ہوگا to buy this because it's an additional cost نمبر ایک نمبر دو آپ نے کہا کہ اسے لیو سی لیو سی لیو پہ جب انسٹال ہوگا تو چینج آئے گا امپکٹ آئے گا can you quantify that impact in terms of what carbon footprint are we talking about how much fertilizer that is coming out as a compost جب وہ مچور ہو رہا ہے تو اس کی کیا سی ونگز ہیں کوئی اس کے نمبرز آپ نے ورک آؤٹ کی ہیں ارسر ارسر فرسٹ we are not only targeting government لیکن ہم private sector کو بھی target کر رہے ہیں اور اس میں already ہم یہ سسٹم blue star composting and recycling ایک private company ہے جو اس میں ایک sustainable business کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ زریون agro fertilizer ہے وہ اس کو ہم یہ سسٹم provide کر چکے ہیں کرشی انڈسٹریز میں جو کہ بہت زیادہ organic waste generate کرتے ہیں وہاں پہ اس کی پائلٹنگ ہو چکی ہے وہ اس کو آپ future میں adopt کرنے میں interested ہیں سر باتا سکے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ machine کیسے بنائی آپ نے اس کا کیسے خیال ہے کوئی research تھی آپ کی کوئی project تھا یہ کیسے کہاں سے ہے سر بیسیکلی blue star composting and recycling ایک waste management company ہے پشاور میں located ہے سر وہ پہلے traditional طریقوں سے composting کر رہے تھے ان کے ساتھ جب ہماری meeting ہوئی تو وہاں سے یہ ایک idea emerge ہوا کہ in vessel composting کو promote کیا جائے تو back in 2019, 2020 اس کو undertake کیا گیا اور اس کے پھر development ہوئی ہے سر اور دی پیئیڈ آف دی ٹائم سمجھاتے ہیں ٹیکنالوجی وائز یہ کس طرح پروسس چلے گا جرنی سمجھاتے ہیں زرہ ویسٹ کی یہ انٹیلیجنٹ اور آٹومیٹک سسٹم ہے چو کمپوستنگ کے لیے اسنشل پیرامیٹرز ریکوائیڈ ہیں جیسے اندر ٹیمپریشر منٹین کرنے ہیں مائکروبز کو ایر پروائیڈ کرنے ہیں اکسیجن پروائیڈ کرنے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اللہ لیے ایک ہمیں کیا ہے پیٹنٹی ہے یہ پیٹنٹ ہے تکنالوجی ہے پیٹنٹ ہے ٹیٹنٹ ہے ہم نے پیٹنٹ کے لیے فائل کیا ہوا ہے آپ کا جو بسل ہے یہ کپسٹی ہے یہ کتنا بڑا بسل ہے اور انترہ کچھ سسٹینبل ہے یا کچھ سورس اینجی یا کچھ ایک سورس اینجی یا کاربن نیوٹرل ہے sir it is solarized it is solar preceded it works and very well first question was about the capacity so we are open for the capacity if we require 1 ton per day system we can provide you with that here we can provide it thirty percent standard profit margins as you are to don't how many grants eingered sir we are asking for 27 million of which 18 million اگر آپ نے سیتایس ملین بات کی اٹھارہ آپ کو ملوی گئی گئی سر تو اسے آگے کیا ہوگا کتنے عرڈز ہیں جو الیڈی انپائبنڈ ہیں اور یہ اٹھارہ آپ کو کیا مدد دے رہے ہیں سر جو موسٹ ایمپرٹنٹ بیٹ ہے جو اس پروجیکٹ میں حضرت کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ایسی مارڈل سائٹ ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم جتنے بھی آرگینک ویسٹ پروڈیوسر ہیں یا جو آرگینک ویسٹ ہینڈلز ہیں جو کہ اس آرگینک ویسٹ کو ہنڈل کر رہے ہیں ان کو ہم ڈیمونسٹریٹ کریں کہ this is the tech. This is what the future is. آپ آئیں اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں اور secondly جو آرگینک فرٹیلائزر اس سے پروڈیوس ہوتا ہے اس کی افیکٹیونیس فارمر سے کمیونکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ کیمیکل فرٹیلائزر سے سلولی اور گریجولی. آپ کے کیا ایسٹیمیٹ ہے آپ کی مارکٹ سائز کیا ہے؟ سر مارکٹ سائز یونٹس آپ سیل کر سکتے ہیں سال میں؟ سر we are expecting کہ گریجولی we can start after this grant from 30 یونٹس پر year and we can گریجولی move up to about 100 یونٹس پر year ایک یونٹ کی cost of سیل کیا؟ سر it depends on capacity سر آپ نے کپیسٹی جو آپ نے سیل کیا ہے اس کی؟ سر جو ہم نے کرشی انڈسٹریز کو پروائیٹ کیا ہے وہ last year ہم نے ان کو پروائیٹ کیا اس کی cost 1.5 million تھی. 18 million میں جو major chunk ہے 13 million کا وہ اس complete دو ہم composting units بنائیں گے one ton capacity each کے one ton per day جو اس میں waste handle کیا جائے گا اس کے ساتھ اس complete facility کی development ہے training modules کی development ہے جو organic fertilizer بنے گا اس کے demonstrate کرے گی سارے stakeholders کو دے گے اور یہ سر ایک ایسا break even point ہوگا اس technology کو up lift کرنے کے لیے کہ جس کے بعد we are going to fly yeah i think you have a proven aap lum ke pas already you guys are cash flow positive chik hai industry tested aapka product it's a yes for me yeah good yeah um i think for me a little bit on back i always go back to ke the amount is high one time cost it's difficult for for you to do custom acquisition but jab high cost value product it's very difficult to sell car now but i am eager to i'm eager to see what's in play because i think it's a well-needed uh business i hope that you guys succeed but three situation which is lucky but i do support okay because it's got to look environment se bhi a green agriculture se bhi a to i think pakistan ko agriculture me technology introduce karne ki a particularly organic fertilizer future so we would like to support such initiative so mubarak aapko thank you sir gee contestant bahir a chukai hain aur in se jana chai hain ge ke in ka product kya tha aur kaise experience raha maare jajnas ke saath aslam naikum jai waalim salaam hamaara joe product hai wu basically agriculture related bhi hai organic waste management related bhi hai basically ham organic waste ko organic fertilizer me convert kerti ham waste se economic potential hardness okay okay mtl waste ko waste nye honne deetei right right exactly okay so um is ka aapko ander java kaisi mausool huwa matlab aapko laga response positive tha ya phir abhi green signal nahi mela response both jyada positive tha congratulations so honnei nahi kehdi hai acha bhaut bhaut mubarak next kandhasan ko bila mera joo product hai an idea hai so woh rada prototype hai woh uska naam hai insect two in one usmae hum black soldier fly usko exploite kerti hai aur uske joh larwaz hai after in poultry so in order to reduce the infection and use of antibiotics so there's a two-way process one way to reduce dependence on import of soya bean and the other one is the to reduce dependence on antibiotics which is again an environmental problem so we need to reduce the antimicrobial resistance in the community and environment and secondly here joe product hai yeh greener hai in a sense that it start from the kitchen waste initially we started a pilot project on the kitchen waste so us mein yeh keh humain koi rah material nahi chahi hai only and only the waste so is wokat hum ne joe optimize kiya kitchen waste be care but later on we would be uh implying more kind of waste waste is mein joe hai meri haat mein doh cheeze hai ek prototype hai joe ki mein aapko dhika saktou is mein woh larwaz hai aur woh larwaz joe hai woh at the end of the day joe hai kitchen waste se joe hai woh joe banate hai yeh blake saab ko nazhar aega yeh joe hai iska frost hai and that is biopertilizer so that is basically a three in one but initially i am pitching this two in one because we had the prototype for these two in one so tisra joe hai iska joe hai jayase for example by pertilizer ka example aapko nazhar haare hai yeh humane ek trial laga hai isi fraska so aap ismeh dekhtha hai okra teak hai ek side pe joe hai treated hai doussi side pe untreated hai toh joe treated hai uski size uski growth aur uski productivity that is obviously you see it's much more interesting so this is this is the product and this is the idea agar aap yeh sell karna shuru karay to all the poetry industry how much will they pay you for it? aapko iska joe aap is tarah se dhe sakta hoon ke poultry joe hai one point three according to twenty twenty one twenty two economic survey pakistan one point three you see a bilion joe hai one point three percent of the gdp joe hai wo contribute karta hai so imagine ke agar humare paur ismeh ismeh joo poultry production ka seventy per percent kaast joe hai wo feed meh jati hai so imagine ke agar ham si feed wo ala joe kaast wo tap kar le kiis tarah se alternate sources se aur usmeh protein is a major problem it's a big problem it's a big problem to ke currently aapka joe import bund exactly yeah this is why we had to think about it completely failed right that is totally indigenous indiginous and on top of that yeah yeah this circular economy best example bhi hai chunki at the end of the day we do not produce any waste yeah rather we consume waste so there is no harmful by product produced you have talked about a feed company in pakistan so many people take it to the hands of the hands of the hands so what are they saying and what stage are we doing at this stage i have a partner at this time i have a partner that is a dutch company insect related insect project which is also producing the rest of the world but in pakistan there was no technology in pakistan so they showed interest and and abhi usmeh se hunhne mojhe five million ki commit bhi ki 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 we can spend or he jo initially joe manes joe set up lagaya obviously i don't have that much funding for that so hunhne usmeh se assist kiya zurur hai and they are interested to commercialize our product but i have my own company so i would be more interested to commercialize it by my own platform customer i think the question is customer se baat ki hai your poultry industry yes have you gone on and tried to understand how you're actually gonna sell it to them exactly yes who are some of the partners yeah and if they even want to buy at what quantity are you able to even produce yes that is the the challenge we need to produce in much more quantity than we are doing right now and obviously the market is there people are ready to take it so what sort of investment do you need to produce that quantity we need to improve our setup right infrastructure what is the cost of production cost of production currently if i can say for instance i have a example of this kind of thing if we take 10 kg waste we segregate it 10 kg waste we produce 10 kg of biomass including 6 kg of larvas which we use dual purpose we use 25 percent we take it back in the cycle 75 percent we harvest which we make a biopertilizer we extract anti-microble peptides and we extract protein extract rather it is to produce feed so 75 percent we produce production only 25 percent goes back to the cycle so this is the fact that we produce 10 kg of biomass so this is the cost of logistic and technology and how much of the cost of production roughly if i say it would be like five to seven here 20 million i requested now where are the 2 crores sorry 20 million where are you going to use 20 million where are you going to use 20 million where are you going to use 20 million we are not only targeting our local market but at the end of the day we had to tap other markets international markets as well اس کی جو ہے برینڈنگ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی پروموشن ہو گیا برینڈنگ تو بات کی بات ہے میں بڑا بنیادی سوال کر رہا ہوں میں بہت کیا کہتے ہیں میری نولیج اور ایجوکیشن ایکسپیرنس بہتت ہے اس فید میں سو ماظرہ چاہتا ہوں سوال بڑا سمپل ہے کہ پاکستان میں بہت سارے پولٹری فارمز ہیں بہت بڑا بزنس ہے پاکستان میں بہت سارے فیڈ میلز ہیں جو فیڈز بنا رہی ہیں آپ نے نیچرل ویسٹ کے ساتھ آپ نے ایک پولٹ بنا لیا ہے جو اسی ویسٹ کو آپ لوگ ڈی کمپوز کر رہے ہیں ری سائکل کر رہے ہیں اسی سے ایک نینو فرٹلائزر آپ نے بتایا کہ آپ نے بائیو فرٹلائزر تیار کر دیا اب وہ آپ نے کچن ویسٹ پہ پہلے ایکسپیرمنٹ گیا ہو گیا اب اگلی بات ہے کہ آپ ایک فیڈ کے پاس جائیں مل کے جو بھی فیڈز بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک جگہ دے دیں میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں مجھے چار دن چاہیے سات دن چاہیے ایکس اماؤنٹ چاہیے کیا آپ نے کسی سے یہ بات کی ہے کیا کسی نے اس پہ اگری کیا ہے تو یہ ٹوینٹی ملین کی کیا بغیر نہیں ہو پائے گا سوال یہ ہے جس پارٹلائی کمپنی کے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہیٹوید این ایم ہیٹو وہ آلیڈی کسٹیبلش کمپنی ہے یہاں پہ انسٹی پی بیسٹ ہے ٹھیک ہے سپیشل اکنامک زون میں ان کا آلیڈی ایک اس پہ ایک پائلٹ جیسے سٹیڈی میرے ساتھ چونکہ میری تکنیکل ایکسپورٹی ہے ابویسلی سائنٹیپک تو ان کے پاس مارکٹ ہے ان کے پاس مارکٹ ہے ان کے پروجیکٹ ہے ہمیں پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ ہے پاسی اگر ہیپ کمپنی کی پارٹل شپ اوشینڈی ، اگر ہیٹو کنی کی پارٹل شپ موجود ہے اگر ہیٹوی اکیل کلچ عرصر اوشینڈیش هاں موجود ہے سویٹ ویڈی تینت رہی ہیں کو ہیٹویڈی پی سپوی کرسکت ہے جب یہ پیوٹیپ تیسٹ ہو جائے سچ بہتر ہو کچھ شکری کو مشکل پلان کر ساتھ ہے تو دیو کنی کیس کیا ساتھ ہے for now I stand down آپ نے 20 million مانگیا ہے 5 million already we secured I think that's a really big amount to commit to just research I think business side yes sir it's an interesting idea لیکن جیسے سب کو اکھال ہے کہ a business plan a transition from research project to a commercial project is very important تو وہ اگر آپ جب مکمل کر لیں تو اس کے بعد then I think you'll have a much stronger case for the innovation in the grant it's totally up to you I appreciate you give me time تھوڑی سی آپ اس پر کام کریں then you can reapply in the next cycle you'll be better prepared thank you very much ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں different ideas ہمیں سننے کو مل رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کی نیا کیا exciting idea اور product جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملے گا اور ہم سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے مسکرہت کے پیچھے کی چھپی وجہ کیا ہے اسلام علیکم جی جی ورم اسلام بتائیے how was your experience it was very interesting experience so بتائیے جوجز نے آپ کو کیا بتائے جوجز نے ابویسلی پروٹٹ کو بہت اپریشیئٹ کیا and they do have some valid questions related to the business model so obviously I'm a scientist and we need to work hard and it's business model on their side next condition میں تقریبا پچھلے پندرہ سال سے یہ mathematics کیسے پڑھانی ہے اس پہ ریسرچ کر رہے تھے اسٹارٹڈ وید ہوم سکولنگ لیکن پھر دنیا کے بیسٹ ریسورسز اب اکسیسبل بھی ہیں but پاکستان کی رینکنگ دنیا میں باٹم سے دوسرے نمبر پہ ہے اور افغانستان صرف ہمارے باد ہے تو the best in the clock resources are now accessible ہم نے جا کے سنگاپور سے سیکھا ہے چائنا سے بھی سیکھا ہے پڑھایا بھی ہے ملیشیا میں آسٹریلین سکولوں میں بھی and we found out کہ in today's world جہاں پہ everything is computational biology بھی کمپیوٹیشنل ہے اور politics بھی اور law بھی اس میں and particularly with these large language models اگر ہمارے بچے mathematics کے ساونڈ نہیں ہیں تو no way we can do any planning, any estimation, any agriculture or anything اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے and we have trained about three four thousand teachers in پاکستان teacher کے پاس ریسورسز آنے ہوتے ہیں وہ اصل میں یونیورسٹی سے آتے ہیں it is university's job کہ وہ curriculum کا specialist اور psychology والا بندہ اور how we learn والے specialist یہ ہم نے پھر نصد کو propose کیا کہ unless a university really comes in جو ہماری اس research کو product میں convert کرے اور اس وقت یہاں پہ کتابیں ہمارے کتابیں یا teacher کے resources یا assessment کے طریقے mathematics میں especially almost exist ہی نہیں کرتے ہیں exist ہی نہیں پروڈکٹ کیا ہے آپ کا پروڈکٹ کیا ہے آپ کا and solution کیا ہے پروڈکٹ کیا ہے پروڈکٹ میں actually ہم نے شروع کیا ایڈ ٹیک کا پہلے پولا سوشن بنایا کرونا کے درمیان لیکن اس میں پھر ہمیں یہ فیل ہوا کہ ملینز آف ٹیچرز جو ہے وہ ٹیننگ میں لیک کر رہے ہیں تو ہم مرحال ہے انٹرنیٹ کی ایکسس کی وہ چیز نہیں ہے وی سوچ ٹو پبلیکیشن ہم نے کنسپ بیلڈر کی کوئی ٹو تاؤزنڈ ویڈیوز بنائی ڈیفنیل سٹیجز پہ صرف میٹس کی بات کرتے ہیں ہم نے میٹس پیسیفک جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد وی سٹارٹڈ ہم نے کیو آر کورڈ کے ساتھ ایک اپنی پبلیکیشن سٹارٹ کیے جو کہ ہم نے پرائمڈی تک بکس بنا لی ہیں اور وہ ہم نے پچ بھی کر دی ہیں ایجی کے گورمنٹ کو بھی اور جی بی کو بھی مطلب وہاں ذرا تو کمپیٹیبلی پروسیسنگ آسان تھی اس کیو آر کورڈ کے اندر پھر ہم نے ان کی ویڈیوز دی ہیں جو ایک سنت ہے ہماری میٹس کی کنسپ بیلنگ کی بچوں کی سٹیج کی وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف ٹولز جو دنیا میں یوز بھی ہوتے رہے ہیں اور ابھی پاکستان میں ان کا رواج نہیں تھا مطلب سمبل سے ایک فریکشن بورڈ ہے یا ایک جیو بورڈ ہے جو ایڈیاز کو سمجھاتا ہے جو فریکشنز کو سمجھاتا ہے اس کا یوز بنایا ہے اور وہ ٹیچرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ابھی ہم انگیز ہیں ای پی ایس کے ساتھ ہمارا پہلا موڈیول یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیچرز مطلب ان کے میٹس کی ٹیچرز کو لے کے ماسٹر ٹرینرز کے ایک لارٹ تیار کریں then نیکس ٹیر پھر پبلیکیشن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جی آپ ہماری بکس یوز کریں تو ہم نے وہ ایس این سی والوں کے ساتھ الائن کر کے سارے ایس ایل اوز ہم نے ترتیب دیئے ہوئے ہیں مطلب سلی بس اور کورس ہوئی ہے بٹ ایکشلی جو پڑھانے کا طریقہ ہے that is all together ڈیفرینٹ تو اس میں منپلیٹیوز یوز کرتے ہیں ٹوائز یوز کرتے ہیں ڈیفرینٹ کلاسز میں پھر اس کو ہم نے اس کا ڈیجیل ورگیم بھیمنایا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم نے آلیڈی سیٹ رننگ بھی ریز کی تھی تقریباً ٹیم ملین جو کہ ہم نے اس میں یوٹلائز کرتے ہیں ہماری ریسرچ ٹیم بھی ہے اور میٹس کے ہم نے بچے رکھے ہوئے ہیں اب ہم اس کو آئی بیس اسیسمنٹ جو لاس پورشن ہے ملہ ٹیچر کو ہم نے تھوڑا سا کورپ کر لیا اس کو فسیلیٹیٹر کا رول دے دیا کونٹنٹ ڈویلپ کر لیا اینڈ ناؤ آئی 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 کی قیبیلیٹی جو ہے اب چونکہ ٹکنالوجی اس نحش بھی ہے کہ ہم اس کو لیوریج کرنا چاہتے ہیں تو ہم آئی بیسٹ آئی اور مل بی بیسٹ لینگویج پروسسنگ کے طرح تو وہ ہم اسیسمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے نویں دسویں کے میٹس کا ایک 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 سپیرمنٹ کیا ہے اوپن سورس ایک ایڈی ایکس کا ایک ہے اوپن سورس تو اس پہ ہم نے پیتھان لوگنگلیج سے میٹس کے نائند اور ٹینتھ کے جو سلوشن ہیں ان کو ہم نے پروگرامنگ کی تھی ویجی جاری سکسیسول تو یہ ہم بیسیکلی جو ابھی اس کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹوٹلی اسیسمنٹ کو اے بیس پہ کر دیں تو یوزر انٹر فیس آپ کا کیا ہوگا اس میں ڈیجٹل انٹر فیس ہے اپ ہے ویب بیس ہے اپ بھی ہے اور آلیڈی ویب بورٹل پر ہے ہمارا بنا بلا علیمیس بھی ہے اور بوکس ہیں اور بوکس بہران ڈیفرنٹ ہے وہ اپن سورس علیمیس ہے ایڈیس کا کتنی رسورٹ کرانے چاہتے ہیں اور اس سے کیا کریں گے ہم نے ایکچولی میرا خیال ہے ٹیم ویلین نائن نائن پوائنٹ ڈیٹ سمتھنگ ہے جو اگزیکٹ نمبر ہے اس میں بیسیکلی ہم سر رسورٹ سے زاہر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری اے آئی بیس اسیسمنٹ کہ جو اسیسمنٹ میں سبجیکٹیو کو لے کے چلیں گے اور اس کو اے آئی اور اینل پی موڈل پر اسیسمنٹ کروائیں گے وہ ہم ایک مطلب آر این ڈی کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی ایز اینٹرپرائز ہاویل یو سروائیو اور ہاویل یو گروہ ویسنس موڈل ہاویل یو جنگرد ریونیو مارا ایک آئیڈیا تھا ایک ٹیچر جو ہے ایک تو ابھی جو ٹریننگز ہیں وہ ہم مطلب دیدہ پیڈ ٹریننگز اس میں ہم نے دو فیسز ہیں مطلب ماسٹر ٹرینرز کر رہے ہیں وہ بھی پیڈ ہیں بوکس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ ریڈ فانڈیشن جن کے آلموست 350 سکولز ہیں یا اے جے کے گورنمنٹ میں اگر مطلب ہم نے ان کے بورڈ میں تو دینی ہے بھی ان کے پروسس میں ہیں ریڈ فانڈیشن ہمارے ساتھ کمیٹ ہے اے پی ایس 200 سکولز تو پبلکیشن کی بھی ایک ریڈیشن کی سٹریم ہے مطلب بہت سگنیفکنٹ نہیں ہے پلس ایڈ ٹیک کے علموست کے اوپر ہم نے دو تین ایسی چیزیں ہیں جو پروپوزل میں رکھی ہوئی ہیں بلکہ پلیس بھی کر دی ہیں ای ٹوٹرنگ کی اپ موڈل ہے کہ اس سے کوئی ریڈیشن ریٹ ہوگا یعنی انیورسٹ کے یا کسی بھی انیورسٹی کے میٹس کیسے بچے جو ورک فارم ہوم کی لیول پہ یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے مطلب وہ دنیا میں کہیں بھی مطلب لائک یوکے کے بچوں کو انڈیا والے اگر میٹس کی ٹوشن پڑھاتے ہیں تو ہم بھی پڑھا سکتے ہیں یا فلپائنز والے پڑھاتے ہیں تو اس موڈل کو بھی رکھا ہوئے تو ریڈیشن کی تین چارس ٹیمز ہیں پھر ہمارے اپنے جو منپلیٹیوز ہیں وہ اٹسیلف وہ ہم نے ای کومرس کے تھوہ مطلب اپنے ہی اسی سیم پورٹل پہ وہ بھی ریوینی جنریٹ کریں گے which is very small nominal سا ہوگا تو اور باقی جو ہے وہ publication trainings and then going forward up to مطلب کے ٹوالو کا solution ہے تو ابھی تو ہم ایٹ تک ہیں تو پھر ٹوالو تک جائیں گے تو پھر اس میں مطلب ساری پبلکیشن بھی آ جائیں گی technology بھی آ جائیں گی آپ اپنے آپ کو ایک service company کہیں گے یا pride company کہیں گے اور اس کے سوال کے جواب کے اوپر پہ میرا اگلا سوال ہے سر ہم basically product ہم develop کر رہے ہیں indigenous اور ہمارا اپنی r&d based product ہے لیکن we are a service company exactly you are because you are just providing services of different sorts to different entities or people i don't see the product right now so میرے خیال ہے product company ابھی کہنا نہیں سہی جب بنے گا تاب ہم اس پر آئیں گے اب آتے ہیں services پہ ابھی services کے جو revenue ہے آپ کا اس کا مجھے breakdown دیں کہ کیا آپ کا سب سے بڑا بھی client aps ہے یا اور بھی resources of revenue ہیں اور کتنے سال سے آپ اس business میں ہیں ہمیں تقریباً five years ہو گئے ہیں اور پہلے ہم نے اپنے funds کو شرینج کیے تھے then seed funding کی یا تین ملین کی ابھی ہمارے پاس جو تین clients ہیں اے جے کے گورنمنٹ بھی paid training جی پلیز پلیز اب اب ہمی بات پوری کر لیں اے پی ایس آرمی پبلک سکول اے جے کے گورنمنٹ ان کے سکول اور جی بی میں یہ تین جگہ پہ ہم اب اس وقت paid training کرا رہے ہیں to actually train the trainers master trainers program کے تحت آپ نے کہا seed funding پاکستانی روپیز آپ نے generate کیا اور آپ نے اپنا کتنا invest کیا ہمارے اپنے بھی تقیبن six seven million تھے مشتر کا ٹھیک سو بہت ایسیم 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 پاکستان میں دیرز جب کووید ہوا کے ایسیم دیرز جب که جب تک آپ کی گورنمنٹ پارٹنرشپس نہیں ہوں گی آپ کی پرائیوٹ سیکٹر لو کسٹ سکولز کی پرائیوٹ پارٹنرشپس نہیں ہوں گی اکروس تا کنٹری ایڈٹیک میں آپ اس طرح سکیل یا سروائیو نہیں کر پائیں گے جی ہم نے وہاں پہ آلیڈی رابطہ کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کا جو ایڈو سی ٹائپ ہوتا ہے لینے کے لیے کہ جی اس ایکلنٹو ایس این سی کیونکہ ہم ابھی گورنمنٹ کے ساتھ اس میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم نے کیا ہوا ہے اور جی بی میں ابھی ہم نے بیڈ کیا ہوا ہے ان کی ایک بیڈنگ پرسس میں بھی ہیں صرف فرمات باقی کورسز کے لیے نہیں اور اسکے علاوہ ہم نے یہاں پہ فیڈل ڈایڈی رو ایڈوکیشن نے ہمیں دو سال پہلے فائیو سکولز بھی دیئے تھے دینیا دینیا 10 million 10 million by now in 5 years I feel like you should have been profitable enough to keep rolling the ball and not coming back for a grant which is problematic for me as a business in 5 years if you have raised capital seed funding there should have been some sort of profitability you shouldn't have been coming back for a grant of 20 million so for that reason I would be like no content development based on the curriculum monopolized somehow we need to open up this market to new vendors new ideas new approaches we will never break this cycle it is totally monopolized by few key actors and it is obsolete the content that we have to teach any subject is obsolete IFG agree and you are doing good work and please do it there are many authorities in Pakistan who will probably be able to take this content to the content that you will also be able to take this content content monetization that you have already mentioned this is a very important element we will also put you in touch with the national curriculum council and ministry of education so that you can scale up your work I think they need the market language which is more than the investment yeah thank you thank you very much thank you so much and our second last contestant who came out who came out and knew how their experience came out very important discussion and at least the discussion was fruitful for you guys or even for you know our and it was very relevant uh because we didn't know the decision but the discussion was very relevant and they said this is a lot of government and we were already in touch with the government and we will take a second listen Assalamualaikum my name is Bilal Khan Afriti and I am the co-founder and CEO of Creative 3D Private Limited and I have Atif with me who is the founder and CEO of Creative 3D so our journey begins with a final year project where we have made a CD-ROM robot and moreover starting with that we have manufactured a 3D printer in Pakistan as you can see after this 3 years we have made many products for different sectors and departments and alhamdulillah we were able to achieve good revenue out of it moreover the salab of 2022 there we were told that we couldn't use this technology we couldn't use this technology we couldn't build houses and we started R&D so we knew that this technology can be used where you can build 10 times faster and 4 times cheaper we can build houses more than half of them go homeless so me and my partner Atif we want to create a construction 3D printer in which capacity in which we will not only create a house but one-fourth of its cost which will be durable with our traditional construction and we have many things like for example dams where we can't send manual labor and in which we can use and in which there will be a possibility that's our plan we do have a track record of successful business entrepreneurs in the past 3 years and now we want to scale it up so we can build concrete intrusions with 3D printers Thank you My first question is very good I saw a 3D printed inside the whole house and I was amazed and then a property expo later and I don't know if you guys have seen it but they deployed a solution in Gulberg and made a small bed and made a small apartment that it was made 3D so first the question is if you have such research then those people who took it in Lahore and there was a huge property developers why didn't it successful and why didn't it run in Pakistan because the money wasn't for it number 1 number 2 if you have to do what are your top 3 challenges to do for it to get a grant or not right your 2 questions first why didn't it successful then we don't know why didn't it success because we don't know about that specific company and you must know right sorry again to cut you but if you research your competitors successes and failures then you will cross the ladder that they have learned that ladder and you will start from that now second the biggest challenge we have personally that is to get the concrete mixture through we can make it look our 3D printer precision that is 0.1 mm so if we scale up that won't be an issue as far as precision is concerned that is one material second obviously people accept that the home that is durable and reliable because people are emotionally attached in Pakistan that would be our second challenge and a third challenge is to get it approved by the authorities that this is something that you can live in with in India or in PDA or in some other government or multilateral organizations working in Pakistan in Pakistan do they have any idea or first in Pakistan which government are the approval you want for this concrete mixture or for this exactly that was one of the challenges that when we are working on this we are working on this and in fact we are making this we have no kind of product we can go and show that this is our house first the authorities say that we will see the house and test it or test it from the other things we are in that stage where we will make this house Why are you making your own 3D printer? Why are you making your own 3D printer? Why are you making the wheel? Why are you reinventing the wheel? There are two reasons for it number one when we import this first of all these are expensive number two we wanted to construct made in Pakistan and the reason for that is why are we importing from abroad and why are we dependent from abroad for that sorry yeah sorry it's a build up question yeah in terms of regulation or licensing around 3D printers what do you do do you research on it? we have to do a lot of research on it we have to do a lot of research and on that research we have got 3 reasons because of which it is not allowed one was that you can print it credit cards other was that you can print it arms and ammunition and third was something similar to sim chips I guess I don't exactly remember I think clarity we need clarity and you need to know what do you allow current regulations and what do you allow and what do you allow not because it is a public grant right? so if you tell this a little bit it's very important question the second is is that you have assembled all these parts or all these parts you have made all these parts you have made sir very interesting question I will come to this we print a 3D printer 3D printer by the way so all these parts are blue and screen apart from aluminum parts everything is 3D printed including the entire this is a issue that 3D printer 3D printer yes where do you print it? where do you print it? we have made it yes it is a story how did you make it? how did you make it? we have made it then we have made it so all these components are locally made? apart from electronics there are chips there are sensors because we have yes everything is made in this single extruder single rail or dual extruder real rail printers you are doing in flatbeds we can make it but unfortunately there is no requirement in Pakistan we have made it we have made it we have made it very difficult to convince anyone sir as far as legal concerns are there obviously i have told you 3 reasons which i read there is no reason yes or no can you do it or not? i am not really sure about it this is a key question my dear friend making a single extruder rail printer and making a 3d cement printer and i have seen i told you i saw that in action right? it is huge it is a big arm right? there are a lot of different expertise in it and there are civil engineering expertise and construction expertise and you tell me where are you with expertise? i will tell you who are the advisors who are the advisors who are the technologies our core team is a team in this time the electrical engineer i am a business and i have a real estate background and then we have another robotical engineer who is looking for design and development apart from this obviously we are looking forward to talk with different companies I would like to deliberate on a few things that first my input is that if they get you know one regulatory check compliance done right? that this is allowed and all that but the second and most important part is in order to make a 3d printer that can print houses they should be first doing their homework on sharing learnings why all those big real estate developers who have trillions of cash you know lying with them can't do it if it's scalable if it's feasible i think i think i think this question is secondary that is to have expertise which master this technology is necessary but at the same time of course we have laws regulations and follow us in letter and spirit if we can make better to make a safe environment this is also maybe one of the reasons that this has not happened with all the resources all the access all the access to the engineers and what not by those real estate developers and i told you that there was one maybe this is the reason because as i said there are multiple probable use cases that are agencies or otherwise people who are supposed to give the noc were not satisfied with but we need clarity on the regulatory framework around this because at the end of the day this is these are public funds right the government is investing new technology emerging technology as we need Dr. Nanaka capability however the regulatory regime compliance is will certainly consider your project thank you very keep at it keep at it keep at it Naazreen at this time the pitch is very interesting and the pitch is very interesting so they are coming and they know how was the experience and first I really have to appreciate the product that i've heard about it and it was very interesting so how was your experience with our judges the experience was great the judges display their product to display their feedback so we learned a lot with this lesson and hopefully they had a question regarding the regulations of it hope for the best that as approved you will also get approved with this and with this you will be able to learn something we have learned or not but the contestants will say that they are very hard so prepare me and the innovation and the innovation are to be able to to witness and the innovation